بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرے آپ سب کھڑیا سے ہوں گے جہاں میرہو خوش رہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مشکراتہ رکھے دوستو آج ہم خانپور جا رہے ہیں ایک کام سے تو آپ کو آج یہ دکھائیں گے کہ خانپور کا شہر کیسا ہے اور اس کا جنہی سفر کس طرح ہے کس طرح سینہی بن دی ہے تو آئیے ہم اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دوستو ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کرتی آئے اور یہ ہم ابھی نکڑنا ہے تو یہ مرگیوں کا فارم تھا لیکن اب اس میں مرگیاں بغیرہ نہیں ہیں یہ اب کچھا راستہ سٹارٹ ہو گیا یہاں سے پہلے روڈ پر تھے ہم اب کچھے راستے پر آگئے ہیں دیکھیں یہ یہ آگے ہمارا ہمارے دھنگانہ ہے دھنگانہ یہ نہری پانی بھی یہاں سے آتا ہے پھر وہ بھی ہم آپ کو سینہ کراتے ہیں وہ آگے پل ہے یہ دیکھو ریڑھا آ رہا تھا اور یہ یہ اب ہم اوپر چڑ رہے ہیں اوپر کو یہ ہماری بائیک آگے جا رہی ہے دیکھیں یہ ہے دیکھنا نا اس میں پانی بھی آ رہا ہے اور آگے پھر سینہ بھی مزید دکھاتے ہیں یہ چھوٹی مسجد ہے یہاں یہاں پر نماز وغیرہ جس طرح مسافر پڑھ لیتے ہیں کبھی خوبصورت فصل آگیے دیکھیں جن جن کی بکریاں وغیرہ کھاتی ہیں اس کو بکریاں یہ کباس کی فصل ہے ویسے تو دیہاتو میں ہر جگہ ہمیں کباس کی فصل ہی ملتی ہے یہ ابھی تک کچھا راستہ ہے لیکھیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں یہ ہمارے آگے بندے جا رہے ہیں بلوچ جو گائے وغیرہ کو لے کر جا رہے ہیں گاؤں ہیں اور یہ بر پڑھی ہوئے زمین یہاں پر حل تو لگے ہوئے ہیں لیکن بعد میں شاید کچھ کاشت کریں اور ابھی تک کچھ نہیں اور یہ دھگ کے آ رہے ہیں ہم کو کیونکہ کچھا راستہ ہے دیکھیں اور پیچھے ایک بستی تھی اس کو ہم نے کراس کر لیا ایک بستی صوبہ صوبہ خان تھا ایک اس کے نام سے بستی صوبہ تھی اور ابھی ہم آگے سفر کر رہے ہیں اور آگے ریل ویڈ سیشن بھی آئے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ریل وغیرہ مطلب تھوڑا سا آئے یہاں پر سٹیشن تھوڑا سا رکھتی ہے پھر ریل چلی جاتی ہے اور مزید دکھاتے ہیں ہم آپ کو دوستو یہ ریل کی پٹڑی جا رہی ہے ہم نے اپنا سفر ویسے تو شروع کیا ہوا سا لگا اب ہم کافی آگے آج کے ہیں ایک بزرگ بھی ہمارے سامنے کزر رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ ریل ویڈ سٹیشن ہے یہ دیکھیں یہ ریل کی پٹڑی اور یہ ریل ویڈ سٹیشن ہے اور ہمارے آگے سڑک اب آگئی ہے کچھا راستہ ختم ہو گیا اب ہم انشاءاللہ سڑک پر یہ چڑھ رہے ہیں اور یہ یہ ہمارے آگے یہ ریل ویڈ سٹیشن ہے جب ریل آتی ہے تو یہ دروازے وغیرہ بند کر دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ختم ہو جاتی ہے اور یہ یہ اب ہم نے کراس کر دیا اب یہ ہمارے آگے پکٹی شڑک پر اپنے سفر کر دیں یہ سین چکر ہے دوستو کیا خوبصورت سین ہے اور یہ آگے کچھی آبادی بھی ہے دیکھیں بلوچ وغیرہ جو غریب لگربہ ہوتے ہیں وہ لوگ رہ رہے ہیں بس یار باہر بکریاں وغیرہ چلتی رہتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سین چکر ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یار ایک انسان کو فریشنس مل جاتی ہے جب ہم نے ایسے سین دیکھتا ہے غم بھول جاتے ہیں دنیا کی ٹنس نے ختم ہو جاتی ہیں ہم اپنے ابھی سفر پر ہیں یہ آبادی بھرسل آگے آگے جوار وغیرہ ماشاءاللہ یہ دیہاتی بندے رکھوں پر نیچے آجاتے ہیں یہ دیکھیں وہ کھاؤں نے بیٹھے بھی ہیں اور ہم مزید آگے آپ کو سین دکھاتے جائیں گے دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ایک صورت نظارہ دوستو یہ دیکھیں ابھی ہم سفر پر ہیں سین چیک کرتے جائیں آپ سین دیکھتے جائیں یہ پرانے میرے خیال میں کمرہ کھڑا ہے یہاں پر مکان بھی ہے اور آگے مسجد بھی چھوٹی سی چھوٹی سی یہ بھی یہ دیکھیں یہ ابھی ہم جا رہے ہیں سفر پر یہ ہم سامنے دیکھیں یہ خجور کا دراغت ہے پکا ہوا ہے اس کے خجور اب بس آنے والی تھی یہ ہمارے سامنے سڑک گئے لیکن کچھ دیر میں کچھا راستہ بھی آ جائے گا اور یہ تو ماشاءاللہ اچھی سڑک بنی ہوئے تھوڑا پکی بھی ہے لیکن یہ کچھ سڑک بھی آنے والی ہے سڑک تو ہے لیکن وہ ٹوٹی ہوئی آگے یہ دیکھیں کار بھی ہمارے سامنے گزری یہ سارے گھڑے ہوئے پڑے ہیں یہ سین چیک کر رہی در یہ سارا ابھی بر پڑی ہے اس پر کوئی کچھ چکاشت نہیں کیا لیکن کاشت کی تھی پہلے اب میرے خیال میں موسم کا چکر ہے تو اس وجہ سے ابھی تک کچھ کاشت نہیں کر رہے تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے دیکھیں مسجد آگئی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یار ہم بندوں کو مسلمانوں کو چاہیے اللہ کے گھر کو آباد کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوستو بٹھا ہے جہاں پر سلیں پکتی ہیں ایٹھیں سرائکی میں سلیں بولتے ہیں دو بٹھے ہیں ایک ساتھ یہ دیکھیں یہ مٹی ہے ایٹھیں بنائیں جاتی ہیں ایٹھیں بن بھی رہی ہیں یہ دیکھیں آگے اور ابھی ہم بٹھے کی بھی سائر کروائیں گے آپ لوگوں کو اسے بٹھے کا نام ہے زم زم بٹھا یہ دیکھیں وہ بوڈ بھی لگا ہوا ہے ہم بس شہر میں اب پہنچنے والے ہیں ہم اپنی بائیک میں پیٹرول ڈالواتے ہیں پیٹرول ختم ہو گیا اور ابھی ہم پیٹرول پمپ کی طرف جا رہے ہیں دوستو ہم خانپور شہر کے اندر اب پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ خانپور کی دکانیں اب شروع ہو رہی ہیں آشاءاللہ بکشے وغیرہ کھڑے ہیں آگے یہ سڑا بھی آئی ہم ایک کام کی وجہ سے آئے تھے اور یہ اب شہر شروع ہو گیا ہے دکانیں وغیرہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم اپنی ڈسٹینیشن پر نہیں پہنچے جب ہماری بس نزدیک ہی ہے وہ دکان جس پر ہم جا رہے ہیں کام کے لئے ابھی میرے خیال میں دو ایک دن پہلے بارش آئی تھی جس کی وجہ سے گرد بھی ابری ہوئی ہے اب یہ دیکھیں پونی بھی کھڑا ہے بارش کا روڈ بھی ابھی تو خستہ حال ہے لیکن انشاءاللہ بن جائے گا یہ یہ دیکھیں یہ خانپور کا شہر ہے یہ دکان ہے پیٹیوں صندوق ہونے یہ دیکھیں پیٹیوں صندوق ہونے یہ دیکھیں پیٹیوں صندوق ہونے ہم نے اپنا کام کر لیا ہے کام ہو گیا ہمارا اب ہم واپسی جا رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند دیئے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں